بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ عزیز صلباؤمیدہ خیلی سے ہوں گے اور جماعت دہم کی اب اچھی طرح تیاری کر رہے ہوں گے اب آپ کے پاس چار بکس ہیں بورٹ کی طرف دی جانے والی کسی بھی کتاب سے کوئی بھی جو ہے نا وہ آپ کو تشریح آتس پراغراف دیا جا سکتا ہے تو پلیز براہ مروانی یہ مت کہیں گے کہ میں نے ایک بک تیار کر لیا تو میرے سارا ہوگے صرف آپ کنسپٹ کلیر کیجئے ایک بک اچھی طرح تشریحات کر لیجئے نظم اور غزلوں کی اور دوسری بک میں سے اس کے مفہوم یاد کر لیجئے تو انشال آپ کا پیپر بہت اچھا ہو جائے گا شروع کرتے ہیں دوسرا چپٹر جس سبہ کا جس کا نام ہے نانی بستی نانی بستی کی سگی چھوٹی بہن میرٹ میں بیائی ہوئی تھی یعنی اس کی شادی ہوئی تھی خان صاحب کی زندگی میں ایک مرتبہ ان کا میرٹ جانا ہوا تو اونٹ گاڑی یا گھوڑ گھوڑوں کی شکرم شکرم کہتے ہیں ایک طرح کی چار پوئیوں والی گاڑی میں ایک روز بیٹھے بیٹھے انہوں نے بیٹے سے کہا بیٹا انجم کو دیکھے برسوں ہو گئے یعنی میں انہوں نے اس کو ملے ہوئے بہت سے سال ہو گئے شادیوں میں بلایا تو نہ آگئی یعنی مجھے انہوں نے شادیوں پر دعوت دی میں پھر بھی نہ آگئی جانے کیسی ہے یعنی مجھے نہیں پتا ان کی کیا حالات ہیں کس حال میں ہیں جی چاہتا ہے اسے دیکھ کر رہا ہوں تمہارے ابا خدا بخشے یعنی اس دنیا میں نہیں ہیں وہ اب اب زندہ نہیں ہیں کہ اچھی طرح پردے کا انتظام کر کے لے جائیں کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ جاتے تھے تو باپ پردہ اور پردے والی سواری میں جاتے تھے کہ تمہارے والد زندہ ہوتے تو مجھے پردے والی سواری میں بھیجتے تو کہتی ہوں تم مجھے شکرم میں بٹھا کر پہنچا دو اونٹ گاڑی موئی یعنی بدنصیب مری ہوئی تو مجھے کاٹنے کو دوڑتی ہے مجھے خوف آتا اس سے بیٹا بولا جب آپ حکم دیں یعنی جب آپ کا حکم ہے میں ضرور کروں گا اور شکرم یا اونٹ گاڑی میں بیٹھنے کیا ضرورت ہے میں آپ کو دھوئے کی گاڑی ملے جاؤں یہ ٹرین کی بات کریں ریل گاڑی کی جو اس وقت کوئلے سے چلتی تھی ریل گاڑی ان دنوں شروع شروع جاری ہوئی تھی یعنی نئی نہیں آئی تھی اور عام طور سے اسے دھوئے کی گاڑی بھی کہتے تھے کیونکہ وہ کوئلے وغیرہ سے جلائی جاتی تھی نانی بستی نے حیران ہو کر پوچھا اوئی بھائی یہ دھوئے کی گاڑی کیسی کیا اس کے اندر چولے سے لگتے ہیں انہیں چولے جلائی جاتے ہیں نہیں میاں میری تو آنکھیں پھوٹ جائیں گی یعنی میں تو جل جاؤں گی یا میں اندھی ہو جاؤں گی پہلے مجھے کم سوجنا لگا ہے یعنی دکھائی دیا ہے اندھا کرنا تو ویسے کہہ دو اگر مجھے اندھا کرنا تو مجھے ویسے بتا دو بیٹے نے ریل کی حالت سمجھا بجھا کر بتا یعنی ٹھیک ٹھیک کر کے صحیح طرح اس کو بتائی اور کہا کہ اس کے آنے کے جانے کے وقت مکرہ یعنی وقت آئے ہے میں آج سٹیشن پر جا کر اس کے چلنے کا وقت پوچھاؤں گا جنہوں اس کے روان آنے کے وقت پتہ کر رہا ہوں گا تو کل میرٹ چلے چلیں گے نانی بستی یہ سٹیشن کیا بھلا ہے یعنی کیا چیز ہے کیا ریل کا اڈا نہیں ہوتا بیٹا امہ جان ریل کے اڈے کو سٹیشن کہتے ہیں جب چلو کہ تو دیکھ لینا بہت بڑا مکان ہوا ہے بہت بڑا مکان بنا ہوتا ہے وہاں ریل گاڑی کھڑی رہتی ہے نانی بستی مجھے آگے کی طرف نہ بٹھانا یعنی مجھے فرنٹ سیٹ پہ یا پہلی سیٹ پہ نہ بٹھانا ایک دفعہ اونٹ گاڑی میں تمہارے باوارے یا تمہارے اببہ مجھے آگے دار کو بٹھا دی یعنی مجھے بالکل آگے بٹھا دیا تھا کم بخت نے سڑا دی یعنی مجھے مار دیا میں وہاں پہ جل بھون گئی بیٹا ارے بھی ریل میں اونٹ تھوڑی جوتے ہیں یعنی اونٹ تھوڑی ہوتے ہیں نانی بستی وہاں تو وہاں پہ تھوڑی لگے ہوتے ہیں باندھے ہوتے ہیں یا اس کے ساتھ تھوڑی چل رہے ہوتے ہیں نانی بستی وہاں تو گھوڑے لگتے ہوں گے وہ گھوڑے یعنی نکمہ محنوس اونٹ سے بہت تری اونٹ سے بہت برے ہوں گے ان کی دلتیوں یعنی ان کے چلنے کی آواز کے دھماکے سے یعنی آواز سے خدا مجھے بچائے بیٹا گھوڑے بھی ریل کو نہیں کھینچتے بیٹا کہتا ہے چلنے کی ترکیب تو میں بھی نہیں جاتا چلنے کا انداز یا چلنے کا طریقہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ ٹریڈ گاڑی کیسے چلتی ہے ہاں وہ دھویں پانی سے چلتی ہے یعنی پانی ڈالتے ہیں اور دھویں لگتا نکلتا ہے اور ایسے فراتے بھرتے یعنی ایسی تیز چلتی کہ جی خوش ہو جاتی یعنی بہت اچھا لگتا ہے نانی بستی خیر بھائی تمہیں اختیار ہے یعنی تمہارے اوپر ہے جس میں چاہے تو مجھے بٹھا کر لے چلو تم سے کیا کہوں مگر اتنا خیال رکھنا بڑھا پر میں مٹی خراب نہ ہو یعنی میرے عزت خراب نہ ہو دوسرے دن صبح ہی صبح 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 زادہ سٹیشن پر گائے اور دوڑے دوڑے آ کر بولے امم جان میں گاڑی کا وقت پوچھا ہوں ٹھیک بارہ مجھے جاتی ہے تیار ہو جاؤ میں نے ڈولی کو کہہ دیا ڈولی پردے کی ایک سواری کا نام ہے جس طرح دھولن کی ڈولی جو انہوں پر کپڑا ڈال کے لے جاتے ہیں اس طرح وہ بھی ڈولی اس طرح تھی نانی بس سے جلدی لے اپنی گھٹڑی مٹھری یعنی سمان سنبھالنے لگی بسر باندھا پاندان سجایا لوٹا کٹوریا لے لوٹا بھی لے لیا اور ساتھ کوئی برطن بھی لے لیا اتنے میں کہاروں نے آواز دی انہیں ڈولی اٹھانے والے میں جو مزدور تھے انہوں نے آواز دی باہر سے کہ ڈولی آ گئی ہے گھر والوں سے خوب بھنچ بھنچ کر گلے ملی زور زور سے روتے سب کو رخصت کیا اللہ برین اللہ کے حوالے اللہ نے گھبانی اللہ تم لوگ کی حفاظت کرے کہتی ہوئی ڈولی میں بیٹھیں بیٹے نے گلے گلی کے باہر سے اکہ کرایا پر لیا یعنی تانگہ کرایا پر لیا سارا سمان اس میں رکھ کر ڈولی کے ساسا چلنے کی تاقید کی یعنی تانگے والے سے کہا کہ ڈولی کے بلکل ساسا چلیں اور بسم اللہ کر اللہ کا نام لے کر سیشن پر چلیں جو پرانی وضع کے لوگ ہیں یعنی جو پرانے رکھ رکھ ہو یا طور طریقے والے لوگ ہیں آج بھی سیشن پر گھنٹوں پہلے پہنچ جاتے ہیں یا ایسا ہوتا ہے کہ پہنچتے ہیں پہنچتے ہیں گاڑی چھوٹ گئی یعنی چلی نہ جائے چلی گئی ہے یا پھر اس وقت پہنچتے ہیں کہ جب گاڑی جانے کا وقت گاڑی ان سے چھوٹ جاتی ہے یعنی گاڑی نکل جاتی ہے بیچاروں کو اتنی مدت میں بھی اتنی عرصے میں بھی ریل کے وقت کی پابندی کا خیال نہیں آتا یعنی یا تو وہ لوگ ہیں جو بہت جلدی پہنچ جاتے ہیں یا پھر وہ لوگ ہیں اتنی دیر سے جاتے ہیں کہ گاڑی نکل جاتی ہے تو پھر لکھا ہوا ہے کہ بیچاروں کے اتنی عرصے میں بھی ریل کے وقت کی پابندی کا خیال بھی نہیں آتا یعنی انہوں نے سوچے بھی نہیں کہ ریل کے وقت کا خیال رکھا جائے سٹیشن میں جا کر یہ تماشاں دیکھ لیجئے دس بجے گاڑی جاتی ہے صبح سے اسباب سنبھالے بیٹھیں ان سماع لے کر لوگ بیٹھے ہوئے یا گاڑی چل پڑی اور یہ مو دیکھتے رہ گئے تو بس یعنی اگر گاڑی چلی گی جلدی تو پھر اس کی اپنی گاڑی کی شکل دیکھتے رہ جائیں گے سمجھ لیجئے اس زمانے میں اونٹ گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کی کیا قفیت ہوگی کیا حالت ہوگی نانی بستی کی ڈولی سٹیشن پر پہنچ گئی گاڑی کے روانہ ہونے میں ابھی ایک گھنٹہ تھا ٹکٹ کی کھڑکی ابھی کھلی تھی ٹکٹ گھر ابھی نہیں کھلاوا تھا نانی بستی کے بیٹے بھی آخر نانی بستی کے بیٹے تھے مرد ہو ہونا اور بات ہے یعنی بڑا آدمی ہونا ارجی بڑی بات ہے تھے تو پرانے زمانے کے آدمی یعنی پرانے خیالات کے ریل میں سفر کرنے کا دو کرنے کا دو ایک ہی دفعہ تفاق انہیں ہوا تھا وہ بھی دوسروں کے ساتھ اب وہ ٹکٹ کے لیے بلائے بلائے یعنی مدوش بدحواس پریشان پھیرے تھے زیرے پہلے جس کے ساتھ گہتے وہ ٹکٹ کسی اور نے خریدی تھی کبھی ادھر جا کبھی دورین کبھی ادھر جاتے کبھی ادھر جاتے اس سے پوچھ اس سے پوچھتے کبھی کسی اور سے پوچھتے ٹھیک جواب کون تھے یعنی کسی کو پتا ہو تو تو جواب ملے گا نا جتنے مسافر تھے انہی جیسے مسافر دوڑے تو مجھے مجھ پر اور میں تجھ پر یعنی ایک دوسرے پر گرتے ہوئے جب بھاگم بھاگ میں سب جائیں گے تو ایک دوسرے پر گرتے جائیں گے کھڑکی پر دھککا پی لی یعنی ایک دوسرے کو دھکیاں دینے لگے نانی بستی ڈولی میں بیٹی بیٹی مسافروں کی حشت موشت یعنی مار کٹائی دیکھ دے کر جل تو جلال تو کی تس بھی پڑھتی یعنی اللہ تعالیٰ مسیبت کو ٹال دے پڑھ رہی تھی آخر بڑی کش مکش یعنی دھینگا موشتی لرائی جھگڑے کے بعد مشکل حل ہوئی ٹکٹ لے کر آئے مزدور کے سر پر اسباب رکھوایا یعنی سمان رکھوایا اور کہاروں سے کہا یعنی ڈولی اٹھانا سے کہا لاؤ بھئی تو اندر چلو ریل کا نیرہ انتظام تھا بقاعدہ کلی تھے نہ اتنے بابو یعنی کلی کہتے ہیں سمان اٹھالے والے کوئی بھی نہیں تھے اور بابو کا مطلب اتنے چیکنگ والے بھی نہیں تھے یعنی ریلوے کے آفیسرز بھی نہیں تھے زنانی مردانی گاڑیوں کی بھی پوری پوری پہچان نہیں تھی یہ بھی نہیں پسکتا تھا کہ کونسی جو ہے نا وہ ڈبے میں یا پھر کونسی گاڑی میں عورتیں بیٹھتی ہیں اور کونسے ڈبے میں مرد بیٹھتے ہیں کس گاڑی میں مرد بیٹھتے ہیں اور کس گاڑی میں عورتیں بیٹھتی ہیں جہاں ریل کھڑی تھی یہ کاروں نے ڈولی تو رکھتی مگر نانی بستی کو بٹھائیں کہاں سب گاڑی میں مرد گھسے ہوئے تھے ان کی گھبرات دے کر گاڑ نے پوچھا ویل کیا مانگنا ہے ویل کیا مانگتا ہے یعنی کونسی جگہ ان کو چاہیے یہ بولے پردے والی سواری ہے کس جگہ بٹھاؤں گاڑ تو ایک خالی گاڑی بتا روانہ ہوا تو گاڑ نے بتایا کہ یہ خالی ڈبہ ہے وہ بتا کر چل پڑا انہوں نے ڈولی گاڑی کے برابر لگوا کر رکھا یعنی ساتھ رکھ کر رکھا امہ جان لیجی اس گاڑی کے اندر بیٹھئے میں سمان رکھ رکھواتا ہوں ویل مین اچھا کیا مانگتا ہے یعنی کیا تمہیں چاہیے ویل کیا مانگتا ہے انہوں نے اچھا تمہیں کیا چاہیے مزدور اس ہابڑ تابڑ میں پیچھے رہ گیا پھر مسافروں کی ریل پیل یعنی مزدور جس نے سمان اٹھایا ہوا تھا اس پریشانی میں اس کشمکش میں اس بدحواسی میں پیچھے رہ گیا پھر مسافروں کا ریل پیل انہوں نے ان کا رش ان کا حجوم کی وجہ سے وہ الگ میاں کو ڈھونڈ آتا انہوں نے ان کے بیٹے کو ڈھونڈ آتا اب یہ مزدور اب یہ مزدور کی آوازیں لگاتے لگا دوڑتے پھر رہے ہیں وہ تو ڈولی والوں کا خدا بھلا کرے انہوں نے نانی بستی کا سمان پہچان لیا اور میاں کو بتا دیا انہوں نے ان کے بیٹے کو بتا دیا اب جو دیکھتے ہیں تو جس گاڑی میں اممہ کو بٹھایا تھا وہ نہیں ملتی وہ نہیں ملتی ساری گاڑیاں یکسان یعنی ساری گاڑیاں ایک جیسی ہیں ظاہر وہاں سے تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر گئے تو واپس ہے پتہ نہیں چلا کہ گاڑی کونسی ہے کس ڈبے میں بٹھانا ہے تو ان کو ساری گاڑی ایک ہی جیسی نظر آنا شروع ہو گئی آوازیں دیتے تھک گئے نانی بستی کے سنیئے گاڑی میں جو گسین تو آدم نہ آدمزاد یعنی ماہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا نہ انسان نہ انسان کا بچہ کھڑکیاں بند حقہ بقہ کھڑی ہیں یعنی بلکل حیران ہے بیٹھنے کی جگہ ہو تو بیٹھیں یا اللہ یہ گاڑی ہے کہ جانوروں کا پنجر پنجر آئی یعنی ادھر سلاخیں ادھر سلاخیں بیٹھوں جو شیشوں پر راڈ لگے ہوتے ہیں ان کو سلاخیں بولتے ہیں بینچ پر بیٹھتی ہوں تو بے پردگی کا کارڈر ہے یعنی اگر بینچ پر بیٹھتی ہوں تو سب لوگ مجھے دیکھ لیں گی کہ میں کس انداز سے بیٹھی ہوں تو میں بے پردہ ہوتی ہوں دروازے میں سے کسی مردوے نے جھاکا تو کیا ہوگا یعنی دروازے میں سے اگر کسی آدمی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا اوپر مچان پر چڑھیں اونچی جگہ پر چڑھیں کسی طرح جوان ہوتی ہیں تو اچھا کر جا بیٹھتی ہیں جوان ہوتی ہیں تو جمپ کر کے چھلانگ لگا کر جا کر بیٹھ جاتی ہیں بینچ کے نیچے جھان کر دیکھا دل میں کا اچھا پردے والوں کے بیٹھنے کی یہ جگہ ہے آئے ہائے اسے تو ہمارے ہاں کے اوپلوں کی اوپلوں کی کول کی لاکھ درجے اچھی یعنی وہ بینچ کی نیچے والی جگہ پر جہاں پر سامان رکھتے ہیں جو بینچ کے اوپر بیٹھتے ہیں تو وہ انہوں نے کہا شاید یہ پردے والے بیٹھنے کی جگہ ہے تو وہ کہتی ہے کہ اوپلوں اوپل کہتے ہیں گوبر کی جو روٹیاں کہتے ہیں تھاپ کے جو دیوارہ پر لگا کے خوش کرتے ہیں تو پر ان کو جس جگہ پر رکھتے ہیں تو اس کو کول کی کہتے ہیں تو کہتے ہیں ہماری وہ کول کی اوپلوں کی زیادہ اچھی ہے کیوں کر بیٹھیں میں ہمیں کیسے بیٹھو لیکن کرتی بھی کہ کرتی پردے کا خیال تھا بہن سے ملنے جانا بھی ضروری تھا دوسرے اب تو آ پھنسی تھی یعنی اب تو پھنس گئی تھی جوتوں کر کے بینچ کے نیچے برکہ بچھا کر پڑ گئیں اتنے میں گاڑی نے سی ٹی دی بیٹھو بیٹھو دروازے بند کرو مزدور نے کہا میاں کیا دیکھتے ہو جلدی سوار ہو گاڑی چھوٹنے والی ہے گاڑی چلنے والی ہے سامنے والی گاڑی بلکل خالی تھی مزدور نے دروازہ کھولا سمار رکھا اور میاں اندر گھسے ریل چل پڑی مگر میاں پریشان کہ اممہ کو کہاں ڈھونڈو میرٹ تک ان کا نہ جانے کیا درجہ ہو جائے ان کیا حالت ہو جائے پاندان بھی تو انہی کے پاس نہیں لوٹا کٹورا بھی رہ گئی انہیں سارا سامنے بیٹے کے پاس آ گیا تھا جس گاڑی میں یہ بیٹھے انہیں کیا خبر کے اممہ جانوالی ہی گاڑی ہے اور بینچ پر جہاں آپ تشریف فرماتے ٹھیک وہیں نیچے وہ دم سادھے پڑی تھی یعنی ان کو بلکل نہیں پڑا تھا کہ میں جس گڑبے میں ہوں اس میں میری ماں بھی سوار ہے اور جس بینچ کے اوپر میں بیٹھا اس کے نیچے بلکل میری ماں بلکل بے حص و حرکت جوہنا وہ لیٹی ہوئی ہے جمنہ کے پول پر پہنچ کر ریل گاڑی کی گڑ گڑا ہٹ ہوئی ظاہر پول کی وجہ سے جوہنا گاڑی نے شور کیا اور نانی بستی نے گھبرا کر بے دھیانی میں اٹھنا چاہا بغیر سو سے سمجھے اٹھنا چاہا سر میں بینچ کی کھٹاک سے ٹکر یعنی زور سے بینچ کو جا کے لگا ہائے کے آواز سنگ کر سابزادے چونکے جھک کر کیا دیکھتے ہیں کہ اممہ جان پسینے میں شرابوری ہیں بھیگی ہوئی سکڑی ہوئی پڑی کرہا رہی ہیں درس کے ہمارے ہائے کاری بیٹا ہائے اممہ جان نانی بستی کیوں آپ بھی آئے ہوتے اس وقت ہے شاباش بیٹا شاباش ماں بندی کا خوب خوب لکھا پورا کہیں تم نے اپنے ماں کا خوب خیال رکھا ہے میں نے قسم کھا لیا جو کبھی تیرے ساتھ کہیں جائوں نہ نہ ہوئے آج خان صاحب ان موے بھلے مانسوں کی عبرو کے دشمن ریل والوں کو کھا جاتے یعنی اگر میرے خان میاں زندہ ہوتے تو ان جو جتنے بھی ریل کے لوگ ہیں ان سب کو جو ہے نا زندہ نہ چھوڑ دے بیٹا ارے بھی تم یہاں کیوں لیٹی ہو باہر نکلو اوپر بیٹھو نہ نہیں بستی تیرہ جی چاہتا میں بزار میں بیٹھوں یعنی سب لوگوں کے درمیان بیٹھوں مردوے مجھے دیکھنا یعنی غیر مرد مجھے دیکھنا لیں بیٹا آپ کیا کہتی ہیں یہاں بزار کیسا کون مردوے یہاں بیٹھا ہے یعنی کوئی اور کوئی مرد بیٹھا ہے نہ نہیں بستی یہاں نہ سہی باہر تو بھیڑ لگی ہے بیٹا کوئی بھی نہیں ہے باہر آ کر دیکھو بیٹے نے بڑی مشکل سے باہر نکال کر بینچ پر بٹھایا مگر اپنی کہہ جاتی ہیں اپنی بات وہ رکتی ہی نہیں تھی کہتے کہتے نہ نہیں بستی اسی ریل کی طریف کرتے تھے ذرا دیر میں آتے تو میرا میرا امردہ دیکھتے یعنی میرا مروا مو دیکھتے یہ موئی گاڑی یعنی یہ منحوس گاڑی ہے جسے چوہے دان جیسے چوہے دان بلکل یعنی بل کی طرح بھلا اس تختے کے نیچے آدمی کیوں کر بیٹھے لیٹا بھی تو نہیں جاتا میاں تم نے مجھ سے کب کا بدلہ لیا یعنی کون سایسا بدلہ لیا کہ تم مجھ سے اس گاڑی ملے کر بٹھا دیئے میرا تو کچومبہ نکل گئی میرا تباہ حال ہو گیا میرا برا حال ہو گیا مجھ نہ گوڑ یعنی مجھ بیجنا چیز کو کیا خبر تھی کہ ریل میں عورتوں کی مٹی پلی تو سین اتنی عزت خراب ہوتی ہے بیٹا آپ نے بھی تو غزب کے اس تختے ایک نیچے لیٹ گئی نہ نہیں بستی اوپر پردے کی کون سی جگہ تھی بیٹا مگر یہ تو اسباب رکھنے کی تھی یعنی تو سماع رکھنے کی جگہ بیٹھنے یا لیٹھنے کی تو نہیں نہ نہیں بستی تو مچان پر بٹھا ہوتے ہیں انجھے جگہ پر کوئی تو مجھے بٹھا کے گئے تھے سیڈی بھی تو کم بختوں نے نہیں لگائی عورتیں کوئی بلیاں ہیں جو اچھک کریں چھلانگ لگا کر چڑھ جائیں بیٹا جہاں بیٹھی ہیں یہاں کیوں کرنا بیٹھیں نہ نہیں بستی جدا ہی تم نے پردے باندھیے تھے مردوں کا اپنا تماشا ہی دکھاتی تماشا دکھاتی یعنی تم نے کون سے پردے لگا دیتے کہ میں مردوں کا اپنا تماشا دکھانا چاہتی تھی بیٹا ایسا ہی پردے کا خیال تو تھا تو برکہ اوڑے رہتی نہ نہیں بس تمہارے تم میاں دیدے ہوئے ہوائی ہو گئے ہو یعنی تم تو بلکل ہی چلاک ہو گئے ہو اپنی بیوی کو اس طرح پھرانا مجھے تو معاف رکھو بیٹا تم کو تو وہم ہو گئے شک ہو گئے چلتی ریل میں کون آئے گا جو تمہاری بے پردگی ہوگی کیا گبرانا اللہ ساتھ خیر کے میرٹ پہنچ گئی اللہ نے ساتھ دیا تو خیر اللہ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ خیر خرید سے میرٹ ہمیں پہنچا دے گا خدا کی سامار اس حافظے کو یعنی اللہ تعالی میرے حافظے کو ہمیشہ ٹھیک تھاک رکھے نہ نیبستی کو لاکر ریل میں تو بٹھا دیا اور یہ یہ سنانہ بھی بھولی گیا کہ چلنے کی جلدی میں نہانے جو بیٹھی تو گھڑیا کے بدلے کھلے موں کی پتیلی میں پانی سمولیا یعنی میں نے بھر لیا تھا یعنی پیچھے کی بات بتا رہی جب وہ تیاروں نے لگی تھی کہ میں سنانا بھی بھول گیا تھا کہ چلنے سنانا ہی بھول گیا کہ چلنے کی جلدی میں نہانے جو میں بیٹھی تھی تو گھڑیا کے بدلے میں یعنی گھڑے کے بدلے میں کھلے موں کی پتیلی میں پانی جو ہے نا وہ ڈال دیا تھا غسل خانے میں اندھیرہ تھا دھیان سفر میں پڑھا تو نہیں خیال میں سفر کے بارے میں رہی تھی بال دھوتے تھے پتیلے پر نظر پڑھی اس میں صورت مجھے گی ابھی جو شکل دکھائی تھی بال کھلے ملتانی میں لطپت یعنی جب ہوش میں آیا بال کھلے تو ملتانی میں لطپت یعنی جب بال کھول کر ملتانی مٹی میں جو ہے نا وہ جکڑے ہوئے تھے اس میں ساری ملتانی مٹی لگی تھی بے تحشہ چیخ مار کر باہر بھاگی یعنی ڈر کے مارے باہر آگئیں زائرہ صوت شیشے جو ہوتے ہیں وہ کم لوگ استعمال کیا کرتے تھے تو جب انہوں نے پتیلے میں اپنی جو ہے نا شکل دیکھی تو دہرے بالوں کے اوپر ملتانی مٹی لگی ہوئی تھی تو اس کو دیکھ کر ایک دم جو ہے نا وہ ڈر گئیں اور ڈر کے مارے جو ہے نا بہار چیختی باہر آگئیں اور بہت چیخانے سے بہو بھاگی دلان میں سے بیٹی یعنی دلان کے تھے بڑے کمرے کو اس میں سے بیٹی دوڑی اممہ جان کا بہت برا حال تھا گگی بند ہو گئی یعنی بلکل ہوش اڑ گئے یا روت روت سانس بند ہو گئی پکڑ کر پلنگ پر ان کو لٹایا گیا بڑی دیر میں عسان خطا ہو بڑی عسان بھال ہوئے یعنی بڑی دلہ ہوش آیا بڑی مشکل سے ہوش آیا تو پوچھا خیر تو ہے کوئی نیولا تو نہیں آ گیا چوہے کی قسم کا چوٹا سا انیمال ہوتا ہے جانور ہوتا ہے نانی بستی کے نیلے کی صورت سے جا نکلی ان کی شکل دیکھے اس کے خوفت تھا بولی نہیں بیٹی نیولا موہا کہاں سے نیولا مراوہ کمبخت کہاں سے آیا تھو تھو پچھل پائی آ گئی تھی یعنی یہ لگتا ہے چڑیل آ گئی تھی پچھل پائی یعنی تھو تھو مطلعہ ہے چڑیل آ گئی تھی بیٹی پچھل پائی چڑیل پچھل پائی غارتن کہاں سے آئی برباد ہو اللہ کرے وہ کہاں سے نکلے ہم تو سب سامنے ہی بیٹھے ہیں پرچھائیں دکھائیں یعنی سایہ نظر آ ہوگا زہر وہ مٹی میں لطپت اس نے اپنا سر کھولا تو بال زہر اکڑ گئے ہوں گے مٹی سے تو اس کو ایسے لگاؤ گئے کہ چڑیل آ گئی ہے نانی بستی لو اور سنو مجھے بالکل اندھائی سمجھ لیا یقین نہیں آتا تو جو دیکھ لو مردار پتیلے میں بیٹی تھی یعنی مری ہوئی پر تیلیں بیٹی تھی بال بکھیرے ایسی ڈرانی شکل یعنی ایسی بری شکل میں نے اپنی عمر میں نہیں دیکھی چڑیل نے میرا پانی بھی گندہ کر دیا بیٹی بھو غسر خانے میں گئیں کہ دیکھیں پتیلے میں کیا چیز ہے جسے ڈر گئیں جا کر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں پانی ایسا صاف کے موں دیکھ لو انہیں بھی اپنی صورتیں نظر آئیں شکل نظر آنے لگیں بہت زیادہ تیز تھی سمجھ گئی کہ اپنا ہولیہ دیکھ کر ڈر گئی یعنی مجین اپنی شکل دیکھ کر ڈر گئی ہوں گی نن سے کہا اور دونوں نے آ کر نانی بستی کو سمجھانا شروع کیا کہ بھی کون پچھل پائی اور کیسی بھوتنی یعنی بھوتنی وہ تو خود تمہاری شکل تھی جسے پانی میں دیکھ کر تم ڈر گئی بولی تم مجھے چلاو تو نہیں یعنی مجھے بے وکوف مت بناو اللہ اللہ میری ایسی چڑھلوں کی صورت ہوگی ان شکل ہوگی بیٹی نے لاکر آئینہ دکھایا تو کہیں جا کر پھر سمجھین شکل شیشہ لاکر دکھایا تو پھر دیکھا کہ میرے بالوں پر جو مٹی لگی تھی ملتانی اس سے جنب میں بلکل چڑھلوں جیسی لگ رہی تھی بہن کیا میرٹ میں نانی بستی نے کیا کیا شگوفے چھوڑے کہ لطیفے چھوڑے نیڈالی نے حرکتیں کی کہتے ہیں ہمیں خبر پتہ نہیں دوسرے وہاں ان کا رہنا ہی کے دن ہوا دوسرے وہاں ان کا رہنا ہی کے دن ہوا پرانے وقتوں کے عورتیں غیر جگہ زیادہ یعنی ایک ہی دن وہاں پہ رہیں یعنی پرانے وقتوں کے عورتیں زیادہ دیر وہاں پہ نہیں رکھتیں کسی غیر جگہ پہ آپ بھلے اپنا گھر بھلے اپنا گھر اور یہ خود اس میں ہے تو یہ ان کے لئے سب سے اچھی بات ہے نانی بستی تیسرے روز واپس آ گئیں یہاں غسر خانہ میں پچھل پائی آ جانے کی دستان پڑوسیوں اور شداروں اور کمبین خاندانوالوں کو معلوم ہا گئی تھی جو ان سے ملنے آتا اس کا ذکر ضرور کتا ہے ان سے اس کے بارے میں ضرور پوچھتا لڑکیاں کہانی کی طرح سنتی اور نانی بستی بورا ماننا کیسا اپنے بھولے موں سے ہر ایک معصوم موں سے سب کو سناتی کہ بنو کیا کروں بیٹا یعنی کیا کروں اللہ نے دل ہی ایسا بنائی ایک دفعہ خاصی عمر تھی پرچھائیں دیکھ کر ڈر گئی یعنی سایہ دیکھ کر میں ڈر گئی اور چار مہینے مجھے بخار آ گیا میاں کالے یعنی حکیم صاحب کا علاج میں نے کیا کہتے ہیں کہ پرچھائیں یعنی سایہ سب سے ظالم ہوتے ہیں دیکھو نا کیا مقدور کہ کسی آدمی کا ساتھ چھوڑے چھوڑے پر چھانوے سے تو بیٹی اچار تک میں کیڑے پڑ جاتے ہیں کہ کیا قسمت ہے کہ کسی آدمی کا ساتھ چھوڑے دیکھو نا کیا مقدور کسی آدمی یعنی اگر پرچھائیں سایہ پیچھے پڑ جائے تو آدمی کی بہت اچھی قسمت ہوگی جس کو وہ پرچھائیں پیچھے چھوڑ دے گا ورنہ جب پرچھانوے سے تو بیٹی اچار تک میں کیڑے پڑ جائیں اگر سایہ آ جائے تو اچار میں بھی کیڑے پڑ جاتے ہیں کمبے میں ایک بہت شوخ بلا کی شرارتی بھری لڑکی تھی یعنی پورے خانتان میں ایک ہی ہر سے زیادہ شرارتی لڑکی تھی نام تو اس کا خاصہ زبیدہ تھا پیار سے جبو کہتے ہیں زبیدہ سے ان کو جبو کہا کہتے تھے لیکن سب اسے شتابہ یہ کہتے تھے یعنی تیز تیز ترار کہتے تھے اس نے جو نانی بستی کا قصہ سنا اس کے ہاتھوں ایک نئے شگوفہ یعنی نئی کہانی آگئی نئی بات لگی ایک دن برکہ اڑ دو حویلیوں بیچ تو رہتی تھی دو حویلیوں کے درمیان میں رہتی تھی چپکے سے آدم یعنی اس نے برکہ اڑا اور رات کو چپکے سے وہ وہاں پہ آئی گرمیوں کے دن تھے دوپیر کا وقت سارا گھر سو راتے ہیں دوپیر کے وقت آئی تھی دوپیر کے وقت سارا گھر سویا تھا زہر کے وقت تو نانی بستی سب سے پہلے نماز کے لئے اٹھیں شتابہ نے وہ زب دھایا یعنی بڑا خطرنا کام کیا کہ لمبا گروہ 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 کرتا پہنا یعنی ایک لمبا ایسا کرتا پہنا جو پہوں تک لٹ تھا اور ڈاڑی بھی لگا دی ڈاڑی بھی لگا لی بال بکھیر دیئے یعنی پھیلا دیئے اور دست پناہ ہاتھ میں یعنی چمٹا ہاتھ میں لے لیا سامنے کھڑی ہوئی کہتے ہیں نانی بستی باہر وضو کے لئے آئیں نماز پڑھنے کے لئے تو یہ پہلے آکر اس کے سامنے اس نے جو بڑی عجیب سا کام کیا غضبنا خطرنا کام کیا کہ لمبا جو ہنا کرتا پہنا اور اسے داڑی بھی لگا لی بال بکھیر لیے اپنے ہاتھ میں چمٹا لے کرنا نانی بستی کے سامنے آکر کھڑی ہو گئی اور موٹی آواز میں کہنا لگی لا گھی شکر دے نانی بستی ایک ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا انہیں ہاتھ سے لوٹا چھوٹ گیا گگی بند گئی ان کی سانس بند ہو گئی آنکھیں بند کر لیں ڈر کے ہمارے چیخ بھی نہ سکیں ہاتھ باندھ کر اشارے سے کہا ابھی دیتی ہوں جو کہو گی دوں گی خدا کے لئے باہر چلے جاؤ وہیں سب کچھ پہنچ جائے گی تم باہر چلے جو میں تمہیں سب کچھ ماہ دے دوں گی شتابہ آخر لڑکی تو تھی ہنسنے لگی اس سے پہلے کوئی نانی کے پاس آئے برابر زیند یعنی سات میں ایک سیڑھی تھی جھٹ اوپر چڑھ گئی جلدی سے اوپر چڑھ گئی کپڑے بدلے نانی کے پاس آموجود یعنی کپڑے بدل کر نانی کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور حیران اور حیران اور حیران کے آج کیا ہوئے اور آ کر پوچھنے لگی حیران ہوگی کہ نانی بستی آج کیا ہوئے پھر کوئی پچھل پائی تو نہیں آگئی یعنی کوئی چڑھل تو نہیں آگئی شتابہ نانی سے لپٹ لپٹ کر پوچھ رہی ہے یعنی بڑھ جڑ کر پوچھ رہی ہے کہ کون تھا کسے یہ شکر تم دے رہی تھی نانی بستی غریب کیا جانے کہ سارے کرتو یعنی سارے کرتو اسی فتنی کی یعنی سارے جو کام ہیں اسی فسادی عورت نے پھیلائیں فسادی لڑکی نے پھیلائیں بولی بیٹی تو سن کر کیا کرے گی دور پار کچھ ایسی دیسی ہوگی تو تیری امہ کو کیا جواب دوں گی یعنی دور پار کچھ ایسی ویسی ہوگی یعنی کچھ تمہارے ساتھ ہو گیا میرے قصہ سننے کے بعد تو میں تمہاری ماں کو کیا جواب دوں گی اور اپنی بیٹی سے مخاطب پر کہنے لگیں اسے لئے جو میں جھنکتی رہتی ہوں اور اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہنے لگیں اس کو سامنے کھڑا کر کہنے لگیں اس لئے تو میں کہتی تھی اس لئے تو میں جھنکتی رہتی تھی اسرار کرتی تھی بولتی رہتی کہ دوپیر کو کنڈی لگا کر سویا کرو مگر کون سنے آج ایک جوگی اندر گھوس آیا تھا جوگی کہتے ہیں جو سامب وغیرہ جو ہے نا وہ ان کو ان کی کرتب وغیرہ دکھاتا ہے اللہ نے بڑی خیر کی کوئی لڑکی بالے سامنے نہ تھی یعنی کوئی جوان لڑکی سامنے تھی نہیں تو مکھی بنا کر جوڑے میں رکھ دیتا یعنی جس میں سامب رکھتے ہیں نا تو جوگی آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں کہتے ہیں جادوکر کو بھی تو جوڑے میں رکھ لیتا یعنی جہاں پہ سامب کر کر دیتا وہاں چھپا لیتا مجھ کو دے کر اپنا چمٹا بجانے نے اور گھی شکر مانگنے لگا ہاں جوڑ کے اسے باہر نکالا پھر سب انہیں ہزار سمجھایا شتابہ نے بھی لاکھوں قسمیں کھائیں کہ نانی وہ تو میں تھی نانی بس اپنی رٹ لگا یعنی بار بار یہ کی بات دوراتے گئیں کہ بھی ہوش کو بناو کہ بھی ہوش کرو کہاں یہ چار انگل کی چھوکری کہاں وہ جادوگری جوگی یعنی کہاں یہ چھوٹی سی لڑکی اور وہاں اور کہاں وہ جاگدری جوگی یعنی کہاں وہ لمبا سا جوگی مجھے تو تم نے ایسا بھولا ایسا بھولا سمجھ لیا ہے آنے دو اپنے بھائی کو گھی شکر بھیجوں اب وہ گھر کو تاگ گیا ہے یعنی اس پتا چل گیا ہے کہ یہ ہمارا گھر ہے اندھیرے اجالے آ گیا یعنی اگر دن میں روشنی میں اور رات کے اندھیرے میں آ گیا تمہارا کچھ نہیں جائے گا میری موت آ جائے گا تمہارا تو کچھ نہیں بگرے گا میں خوف کے مارے مار جاؤں گی بیٹی تم کیا جانو ان جوگیوں میں بڑے جادوگر ہوتے ہیں جو یہ مانگیں ان کی بھینٹ پوجہ کر دین چاہیے ان کی حوالے کر دینا چاہیے ایک دفعہ کر ذکر سنو برسات کا موسم تھا سیٹیاں آئی ہوئی تھی بیٹیاں آئی ہوئی تھی بہو کو شوق اچھلا کے کتب صاحب چلنا چاہیے کتب مینار جنہیں گھومنے پھینے کی جگہ وہاں چلنا چاہیے نانی بستی کی چہیتی بہو تھی دنیا ٹل جائے اور بہو کا یہ کہنا نہ مانی دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے بہو کو کہنا ضرور مانے گی بیٹے سے کہا اسے کیا انکار بیوی کی فرمایش بہنوں کا شوق تھا اور ماں کا فرمان تھا جا کر بہلی والے کو سائی دے آئے یعنی بیل گاڑی والے کو تھوڑے سے پیسے دے آئے رات بھر کھانے پکے پکوان تلے گئے چار بجے بہلی آگئی یعنی بیل گاڑی آگئے اور سب لد کر چلے ہیں سب اور پیٹ کے چل پڑے بہلیوں چھکڑوں میں بیٹھ کر جانے کی بہار یعنی رونک ٹانگو اور موٹر والوں کو کہاں نصیب ہوتی ہے چار پیدل ہیں دو سواریں چار لوگ پیدل تھے اور دو اوپر بیٹھے ہوئے تھے جنگل آیا ایک ادھر دور رہا ہے تو ایک ادھر گاتے بجاتے ہستے بولتے چھم چھمی برس رات تھا جنگل بارش ہو رہی تھی بھیگتے بگاتے چلے جا رہے تھے چار بجے چلے چلے دس بجے کتا پہنچے بہو نے زد کی لات کے نیچے اتر پڑے نانی کہہ رہی تھی اللہ تیری شان بنانے والوں نے کہاں بیٹھ کر بنایا ہوگا بہو نے مسکر کا بجان کہتے ہیں لٹا کر بنائی تھی یعنی یہ لات جو ہے نا وہ لٹا کر نیچے لٹا کر بنائی گی تھی اور بولی ہاں بیٹا اور کیا اتنی لمبی لکاری لٹ کو سیدھا کون سیدھا کون بنا سکتا ہے یعنی دور سے نظر آنے والی لکاری لٹا دور سے لگ رہا ہے لٹ کو سیدھا کون بنا سکتا ہے اچھا پھر کھڑا کیوں کر کیا کیوں کر کیا کھڑا کیسے کیا ہزاروں آدمی لگی ہوں گے اور پھر زمین میں جمعی کس طرح یعنی کتب منار کی بات ہو رہی ہے نہیں بیوی میری اکل تو کام نہیں کرتی دیکھے سے ہول آتا ہے خوف آتا ہے غرص کے تھوڑی دیر لٹ کے چکر لگا کر درگاہ میں حاضری ہوئی یعنی دربار میں حاضری دی وہیں شاہ عالم کے مزار کے طرف عالمگیر مسجد میں بیٹھ کر کھانا کھایا کھانے پینے سے فارق ہوئے تو سہر سپارٹے کی سوچ انہیں سہر کرنے کے بارے میں سوچا اور بھرکے اور درگاہ سے ہم نکل پڑے آگے آگے چھوٹے خان صاحب اور پیچھے پیچھے عورتوں کی کتار اولیاں مباسے جا رہے تھے ان دنوں کتب میں نہ اتنی عبادی تھی نہ اتنی دکانیں ویرانے ہی ویرانے تھے یعنی ویران جگہ تھی پہلے جھرنے کی طرف یعنی ایک پانی بہنے کی جگہ اس کی طرف نکل گئے جامنے چنچن کر ہم نے جامنے چنچن کر کھائے ذرا دم لے کر چلے تھوڑا سا سانچ لے رکے اور پیچھل پڑے اور سب جو جو ان جوان تو کچھی پکی کبروں کو لانگتی پھانگتی ہرنیوں کی طرح جاتی تھی جوان لڑکیاں تھی وہ تو کبریں تھی ظاہر ہے وہاں پہ درگاہ کے پاس تو وہ ان کو چلانگیں مارتی ہوں ہرنیوں کی طرح اوپر چڑھ کر جا رہی تھی نانی بستی کی ٹاؤنگوں میں تنا دم نہیں تھا دوسرے ان کا مزاج وہمی تھی شکی مزاج کی تھی کسی کبر پر بھولے چونکہ پاؤں پڑا انہوں نے توبہ کے راستے میں کیکر کی ایک ٹہنی پڑی تھی یعنی کسی غلطی سے جو ہے نا ان کے جو ہے نا پاؤں میں ایک جو ہے وہ کبر پر پاؤں پڑ گیا اور انہوں نے توبہ کی راستے میں کیکر کی ایک ٹہنی پڑی تھی یعنی توبہ کے راستے میں جا تو نہیں تھی تو ایک راستے میں کیکر کی ٹہنی جو تھی نا وہ ان کے پاؤں میں پڑ گئی اتفاق کی بات ہے برکہ اڑا اڑا تو اس ٹہنی یعنی برکہ جب اڑنے لگا تو اس ٹہنی سے جاول جا اس ٹہنی کو یعنی جا لگا انہیں خبر بھی نہیں جب بوجھ سا معلوم یعنی تھوڑا سا وزن معلوم ہوا تو کہتی ہیں نگوڑا بھیگ کر کتنا بوجھل ہو گئے ان لگتا ہے کہ جھرنا ہے نا جھرنا کہتا ہے پانی کی تھوڑی سی ندی یا کسی طرح سے پانی بہراؤ تو کہتی ہیں جھرنے سے لگتا ہے پانی جو ہے نا اسے میرا برکہ بھیگا اور اس لئے بھاری ہو گیا ہے اور کبھی آئے یہ کون گھڑی گھڑی میرا برکہ پکڑ کر کھینچتا ہے ظاہر وہ لکڑی کھینچ رہی تو اسے لگ رہا تو ان کو میرا برکہ کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے میں پھر کوسنے لگی یعنی میں پھر بڑا بھلا کہنے لگی یہ کہہ کر برکہ کا پلو جھٹکنے لگی یعنی زور سے اس کو کھینچنے لگی ٹینی کیا چھوٹی وہ ساست تھی یعنی ٹینی اسے ایک طرف تو نہیں وہ ساست اس کے ہونے لگی برکہ چھوٹی بیٹی کو جہاں سی سو جی تو اس نے کہیں پکار کر کہہ دی امہ جان تمہارے پیچھے کون ہے یہ سننا تھا کہ نانی بستی کو بھوت نظران لگے سوکھیو ٹینی کے زمین میں گھسیٹنے کے آواز کو سچ مچ پچھل پا یعنی بھوت نہیں یعنی چڑیل کے چلنے کی آواز سمجھی پیچھے دیکھے بغیر بھاگیں جوں بھاگیں ٹینی ٹانگوں میں الہشتی چیخیں مارنے لگتی جوں ٹانگوں میں ٹینی آتی تو وہ زور سے چیخیں مارنے لگتی ہاں ہے آج تو میں بھوتنی لپیٹ گئی آج تو مجھے بھوتنے پکڑ لیا ہے ارے دوڑوں نہ میری ٹانگوں کھا لیا دوڑے دوڑے بیچاری گر پڑی اتنے میں بیٹا بیٹیاں بہو بیعہ پہنچی اٹھایا آنکھیں بندھر کہہ رہی ہیں تم نے قبرستان ملا کر چڑیل لپٹا دی یعنی مجھے قبرستان ملے اور مجھے پر چڑیل چڑھا دی کمبختو کہتی تھی کہ مجھے گھر میں رہنے دو وہ نہ مانا بہو نے کہا مجان چڑیل کیسی نگوڑی کیکر کی ٹہنی برکے میں اٹک گئی تھی دیکھی اور الجیو ٹہنی دکھائی دی ہے مجھے انہوں نے دیکھا تو وہ ٹہنی ساتھ لگی ہوئی تھی ان چھوٹی صاحب نے آپ کو ڈر آ دیا چھوٹی صاحب نے آپ کو یعنی ڈر آ گی دیا امید ہے یہ سبق آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا ایک دیو دفعہ سننے کی ضرورت ہے کچھ الفاظ تھوڑ سے مشکلیں ایک دیو دفعہ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گا کون سا قصہ کہانی کی اس طرح ہے اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں انشاءاللہ اس کا ایکسرسائز اس کی مشکل اس کی قواعد بھی اپلوڈ کر دوں گی تاکہ آپ کو آسانی جائے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ